سہکاریتہ سمیتی کرمچاریوں سنگھ نے پیکس کرمچاریوں کی ویتن میں سنگتی کی مانگو کو لے کر بگل فونک دیا ہے اور سبھی پیکس کرمچاری کرٹنے کنیکٹڈ کے سامنے انشت کالین ہڈتال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا VERY انشت کالین ہڈتال کر دکھا رہے ہیں پردیش کے پیکس کرمچاریوں کی ورشوہ سے لمبت مانگو کو سہکاریتہ سمیتی کرمچاری مہاسنگ شاسن سے لگتار مانگ کرتا رہا ہے لیکن شاسن دوارہ ان کی مانگوں کو پرن نہیں کی جانے سے سبھی انشت کالین ہڈتال پر ہے ان کا کہنا ہے کہ شاسکیہ ادھینست ادھکاریو دوارہ اسے پورا نہیں کیا گیا ساتھ یہ پیکس کرمچاریو کی جو ورشوے سے مانگ لگتار ہے اس کو لے کر پردیش شاسن کو ساف شتابن دیتے ہوئے پتر میں کہا گیا ہے کہ آگامی چنواف کو دیکھتے ہوئے اس کا دوش پریڈام بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ان کرمچاریو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی سمجھے ہیں پیکس کے سمجھے کرمچاریو کو گھرام لکھ شتر کے شاسکیہ کرمچاریو کی بھانتی ویتن ماند دیا جائے جس کا آدھے ایش جلد سے جلد جاری کیا جائے ان کی مانگیں ہیں ورش 2019 میں جاری سیوہ نیام انصار ویتن لاگو کیا جائے اور مارچ 2021 میں مہاسنگ کے ساتھ کیے گئے شاسن سے سنجھوٹی انصار سنساؤں کے سہایک پربھاری پربندھک لپک وکریتا کنشتھ وکریتا کمپیوٹر آپریٹر کیشیر بھتیا تلےیا چوکیدار ان سبھی کرمچاریو کو گھرام لکھ سر پر کائرت شاسکیہ کرمچاریو کی بھانتی ویتن ماند دیا جائے کٹنی کنڈیکٹر کے سامنے جبلپور پیکس کرمچاری لگ بھک پانسو کرمچاری انشت کالین ہڈتال میں بیٹھ کر پردریشن کر رہے ہیں برحال ان کا کہنا ہے اگر ہماری مانگو کو پورا نہیں کیا جاتا ہے تو آگے ان مانگو کو لے کر بھوک ہڈتال بھی کی جائے گی ہم لوگ مدی پردیش شاسن سے لگ بھک دس سے بارہ ورسوں سے لگاتار ایک ہی مانگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیتن مان لاغو کر دیا جائے پچھلی بار سن 18 میں ہم لوگوں نے ایک جنگی پردرسن بھوپال میں کیا تھا جس میں مدی پردیش شاسن نے ایک کمیٹی بنایا تھا اس کمیٹی نے 2019 میں اپنی ریپورٹس مدی پردیش شاسن کو پرستط کر دیا تھا جس میں ہمارے کرمچاریوں کو ساش کی کرمچاریوں کی بھاتی بھی ترمان اور انیسوہ دھائیں پرابت ہونا تھی کنٹو آج تک وہ ریپورٹس مدی پردیش شاسن نے لاغو نہیں کیا پچھلی بار سبھی ہم لوگوں نے اندولن کیا تھا کنٹو سرکار ہر بار ہم لوگوں کو آسوال سن دے کر حرطال سماپت کرا دی اس بار ہم لوگ جو مدی پردیش شاسن جو مدی ہماری کمیٹی نے ریپورٹ پرستط کیا تھا وہ سادھار پر بیتن مان لاغو ہو ہر کرمچاری کو ساس کی کرمچاریوں کے بھاتی بیتن بھتے پرابت ہو دوسری مانگ ہماری یہ ہے کہ ہمارے کرمچاریوں دوارہ کرونا کال میں عدکاریوں دوارہ موقع کا عدیش دیا گیا تھا کرونا کال میں کہ آف لائن بیترن کر دیا جائے ریجشٹر سے بیترن کر دیا جائے کرمچاریوں نے ریجشٹر سے بیترن کر دیا جس کا آج دنانگ تک پی او ایس مسین میں سٹاک نہیں گھٹا آگیا ہے تو پی او ایس مسین اور بہت ایک ستیابن میں بہت بڑا انتر دیکھتا ہے اتنا ہمارے کرمچاریوں خادیان بھی کم پرابت ہو رہا ہے وہ بھوکتہ کرمچاریوں بھی پرتی انرگل باتیں کرتے ہیں اور عدکاریوں دوارہ جانچ کرنے میں جب انتر پایا جاتا ہے تو اے بھائی آر یا تو پھر کرمچاریوں سے باجار ریٹ پہ بسولی کی جا رہے ہیں تو ہماری مانگ یہ ہے کہ جو پی او ایس مسین میں سٹاک کانتر ہے اس کو گھٹا آیا جائے اس میں یہ بھی سامل ہے کہ دو سو روپے کنٹل جو ہمارے بھوکتہ بھنڈار سو سہتہ سمو کی کرمچاری چلا رہے ہیں ان کو دو سو روپے پرتی کنٹل کمیشن بھی دیا جائے اور ایک مانگ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جیسے پچاس کلو گےہوں کی بھرتی کرتے ہیں بوری سمیتھ ہم لوگ پچاس کلو چھے سو گرام دیتے ہیں تو جب ہمارے کرمچاریوں کو وہی گےہوں گوداموں سے ملتا ہے تو باون کلو ساڑھے باون کلو تریپن کلو کی بوریاں نکلتی تو یہ انتر آتا کیسے یا تو اس میں پانی ملائے جاتا ہے تو وہ جو خادیاں ہے گیلا رہتا ہے گیلے کے کان جب وہ دکان میں رکھ دیا جاتا ہے پندرہ دن بعد جب ہمارا وہ کرمچاری بانتا ہے تو پرتی کنٹل دو کلو تین کلو کی گھٹی آتی ہے تو ایک کنٹل میں دو کلو پرتی کنٹل گھٹی ہم لوگوں نے دوارہ مانگ کی جاری ساسن اس کو پوری کر دی کیا جارہا ہے کہ ابھی مدددش کے جو ہمارے ماننی مکھمنٹری شیورا سنگھ جی ہے ابھی وہ ہر بار کو کچھنا کچھ دیتے آ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ چناوی ورس میں ہم لوگوں کو بھی مکھمنٹری جی سنتوشت کر دیں گے نئی سنتوشت کریں گے تو ہم لوگ ابھی انشت کالی نھڑتال میں بیٹس کہ آگے پھر ہم لوگ بھوکھڑتال میں بیٹس آنیل رائے جیلا دھیکس کٹنی سے پرمین کمار پارشور کی رپورٹ